سب سے بڑا احسان جیسے ہم اللہ کے احسان گن نہیں سکتے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان بھی گن نہیں سکتے لیکن اگر top of the list سب سے بڑا احسان جو ہمارے اوپر ہمارے نبی کا ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ کا صحیح تعرف کروایا اللہ کا صحیح پتہ بتایا اور پھر آگے سلام ہے اس امت کو کہ اس نے اس تعرف کو یاد رکھا بھلایا نہیں ہر نبی اللہ کا صحیح تعرف کرواتا ہے کوئی نبی اللہ کا غلط تعرف نہیں کرواتا اس کی وحدانیت کو بتاتا ہے لیکن پہلی امتوں نے اس امانت کو ضائع کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا لا الہ الا اللہ اللہ ایک ہے ہر نبی نے یہ پیغام دیا جیسے علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ ہی اللہ ہے ایک اللہ ہے لیکن یہود نے کیا کیا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کیا کیا ان کے جانے کے بعد حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا وقالت النصار المسیح ابن اللہ ریسے علیہ السلام کی امت نے ان کے جانے کے بعد کیا کیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اللہ کے تعرف کو مسخ کر دیا خود ہی وہ اس توحید کی امانت کو سنبھال نہ سکے ہم پر اللہ نے دو احسان کیا ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا پھر آپ کی امانت کو سنبھالنے کی توفیق اطاف فرمائی اگرچہ معملی طور پر بہت کمزور ہیں قرآن سے دور ہیں سیرت سے دور ہیں لیکن آج جس طرح میرے نبی پر قرآن اترا تھا اسی طرح زیر زبر کے ساتھ موجود ہے جو میرے نبی کی زبان مبارک سے فرمان نکلا تھا وہ اسی طرح آج ہمارے پاس موجود ہے باقی سب تبدیل ہو گئے طورات تبدیل ہو گئی بائبل تبدیل ہو گئی انجیل تبدیل ہو گئی ساری کتابیں تبدیل ہو گئیں اور زبور کا نشان مٹ گیا لیکن قرآن جس طرح اترا تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے بغیر کسی کمی اور بیشی اور زیر و زبر کے اس امت نے اس کو سنبھال کر رکھا وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور بڑا اور سب سے بڑا احسان کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے بتا دو انہیں کہ وہ پہ یقتہ ہے اکیلہ نہیں اکیلہ ہوتا ہے واحد یقتہ جس کی نظیر کوئی نہ ہو جس کی مثال کوئی نہ ہو جو بے مثل ہو موسیقی